اہم قبر آپ کو دیں سوئی میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ آئی ایس پی آر کے بتانے بہادری سے لڑتے ہوئے تین جوان شہید ہو گئے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد بھی مارے گئے ساتھی فرار ہو گئے فورسز بلودستان میں ام دشمنوں کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتائے گیا سوئی میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی اس فائرنگ سے متعلق آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ بہادری سے لڑتے ہوئے تین جوانوں نے جامع شہدت نوش کیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگردوں ہونے میں کامیاب ہو گئے فورسز بلودستان میں ام دشمنوں کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں سرچ آپریشن وہاں پر جاری ہے اور بکیہ دہشتگردوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی سوئی میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے بہتے ہوئے تین جوان شہید ہوئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگردوں کو بھی مار دیا گیا ان کے ساتھی فرار ہونے میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے فورسز بلودستان میں ام دشمنوں کے خاتمے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے سوئی میں یہ واقعہ ہوا جہاں فورسز اور دہشتگرد آمنے سامنے آئے فائرنگ ہوئی گولیاں چلیں اور بہادری سے لڑتے ہوئے تین جوان شہید ہوئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے بھی گئے ساتھی ان کے فرار ہوئے یہ فورسز بلودستان میں ام دشمنوں کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں سینیٹر سرفراز بکٹی ساو مائے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں گفتو کریں گے سرفرازہ بہت شکریہ بولنی اس کے لیے آپ نے وقت نکالا بلودستان میں دہشتگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو آج دو واقعات میں بلودستان میں یوب میں اور سو میں اور سو میں جن بہادر سپوٹوں نے ہمارے کل کے لیے جانے دیئے ہیں ان کے خاندان سے اہلِ تازیت اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے دیکھیں یہ یہ دہشتگردی کی جنگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پوری قوم نے ملی کے دہشتگردی کی جنگ لڑنی ہے یہ ایک آپ کو لہر نظر آ رہی ہے بلودستان میں دہشتگردی کی اس کے خدقات کے لیے حکومت وقت کو اور تمام سے کھلیز کو بیٹھنا پڑے گا اور سنجھگی سے غور کرنا پڑے گا میں سنی والے واقعے پرٹیکلی آتا ہوں کہ یہاں پر پچھلے کئی عرصے سے دہشتگردوں کی طرف سے دہشتگرد تنگی کی طرف سے ایکسپارشن ڈرائی کھڈنیپنگ ایک کلنگ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے تھے اس کے صددات کے لیے سنجھگی کوئی بلودستان کی آپ کو پتہ ایک تاریخ ہے قربانیوں کے ایک عظیم داستان ہے جس سے بیرہ بکتی نے بلودستان میں بالخصوص بیرہ بکتی نے امن قائم ہوا اور اسی کے لیے آج وہ ٹیکرلنگ روٹین ٹیکرلنگ میں تھے ان پر ایک دہشتگردانہ حملہ ہوا اسے چین جوانوں میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جہانم شادت موشت کیا اور دے دہشتگردوں کے لیے جہانم بطیق کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان قربانیوں کی بدائلت جو عام لوگ ہیں قبائل کے لوگ ہیں وہ سکون کی زیبنی گوزارتیں ہیں اور تمام بکتی قبائل اسے پتنے سپریٹی پروسس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس امن کے ساتھ بلودستان جو ہے وہ امن کا جہبارہ ہو گیا سر فرازہ پاک فوج کے جوان تو بہت ہی جرہ تو بہادری کے ساتھ بہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں شہدہ کے خاندانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے دیکھیں میرا تو پیغام اتنا ہے کہ آپ برے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عزیز و عقارت کو کتنے بڑے رتبے سے نوادہ ہے یہ جو شہادت کی موت ہے یہ بہت عظیم قربانی ہے اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت واضح فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ غم نہ کریں آپ کے شہدہ زندہ ہیں اور ہم پاکستان کے لوگ بالخصوص بلکستان کے لوگ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے عام لوگوں نے سکھ کا سانس لینا ہے بہشتگردی کی جو کاروائی ہیں اس سے رکنا ہے انہوں نے دیکھے نا اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کی ہے ہمارے بچوں کے لیے قربان کی ہے ہم بھی ان کی بچوں کے ساتھ اسی طرح کرے رہیں گے صحیح صرف رات صاحب ساتھی رہے گا صدیق جان بیرو چیف بول نیوز اسلام بات چکے ہیں صدیق صرف رات صاحب سے ہم گفتو کر رہے ہیں صرف رات بکٹی صاحب محسط موجود ہیں جو اس وقت واقعات پیش آ رہے ہیں دہشتگردی کے اور اس پر ہمارے بہادر جوان بہت دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں دہشتگردوں کو جانم واصل کر رہے ہیں سوئی میں جو واقعہ ہوا تین جوان شہید ہو گئے کیا کہیں گیا دیکھیں آج ایک واقعہ میں نو جوان اور ایک واقعہ میں تین جوان شہید ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے جو پاک فوج ہے ہمارے پاک فوج کے جو جو جوان ہیں وہ مسلسل دہشتگردوں سے لڑ رہے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہے جس میں ہمارے پاک پاک کے جوان ملک بھر میں جہاں جہاں دہشتگرد ہیں ان کے خلاف لڑنا رہے ہوں اور دیکھیں جس طرح سے سر فراس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ وہ جوان ہیں جو ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں اس میں سے دیکھیں کئی جوان ایسے ہوں گے جن جو آج جو شہید ہوئے ہیں دو واقعات میں دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے جن کی شاید ابھی شادی نہیں ہوئی ہوں گی جو بلکل ینگ ہیں کچھ ہیں جن کی شادییں ابھی ہوئی ہوں گی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے لیکن دیکھیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اور ظاہر ہے ہر والد جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے پھر کئی ہوں گے جن کی ماں ظاہر ہے ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے لیکن ہماری یہ پاک فوج کے جوان اس ملک کے لیے اس ماں دھرتی کے لیے اپنی جانے قربان کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہماری جو فوج کے جوان ہیں ہماری جو فوج ہے وہ دہشتگردوں کا جرد سے مقابلہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب پبلک پلیسز پہ اتنے دہشتگردی کا واقعات کرنے میں دہشتگرد کامیاب نہیں ہوتے اب دیکھیں نا کیونکہ ہمارے یہ جوان دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر جا کے سرچ آپریشن کے اندر اس طرح سے وہ ان کو چنچن کے مارتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی جانے بھی قربان کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو وہ جس طرح سے پہلے دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے خدا نخواستہ مساجد میں امام بارگواہوں میں مختلف پبلک پلیسز پہ اب وہ آپ کو نہیں اس طرح سے نتراتے اور اس کی وجہ ہمارے ان جوانوں کی یہی قربانیاں ہیں یہی شہادتیں ہیں اور ہمیں اپنے جوانوں پر فخر ہے ہمیں اپنے ان فرسز پر فخر ہے جس طرح سے وہ دہشتگردوں کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ جو کور کمانٹر ہیں آسف غفور صاحب ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ جوانوں کو لیڈ کر رہے تھے فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے یہی خاص ہے ہماری فوج کا کہ ہماری فوج کے افسران وہ جس بھی لیول کے ہوں چاہے وہ لیفٹ نیر جنرل ہے وہ میجر جنرل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جوانوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے افسران کی شہادت کی ریشو دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہ ہمارے افسران بھی اپنی جانے قربان کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے واقعات ہیں تو افسوسناک دہشتگردی کے لیکن اس بات پر ضرور ہے کہ ہماری فوج وہ جرد سے لڑ رہی ہے دہشتگردوں کا خاتمہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں سوفی سے ضمن ہوگا اب بھی پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً آمن ہے اور ہمارے فوج کے جوان لڑنے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ وقت جلد آئے بہادری اور جنرک کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں دہشتگردی کا تو سفران صاحب ہی بتائیے گا کہ سبی میں جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اگر دیکھیں آہ پی آرے کے جو دہشتگرد ہے ایک ترجی میں بلوچ رتابت کے ناروین آہ جس کے لیڈرز جو ہیں وہ زورب میں کمسٹیبل لائیس بزارے ہیں آہ وہی اس پیشتگرد حملے سے پیچھے ہیں اور بی آرے کے آہ کمانڈر سے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب صدیق صاحب آپ صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نشاندہی تو ہو چکی ہے کہ کون کون سے گروہ کون کون سے دہشتگرد ہیں اب اپنے انجام کے قریب ہیں چونکہ ہمارے فورسز بہت ہی بہادری اور آہ بے جگری سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں بلکل میں خلال صرف صاحب سے ذرا پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آہ جو آہ جو آہ جو دہشتگرد تھے آہ ان کے سرپرس کون ہیں اور ان کو جو لوگ آہ لیڈ کر رہے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں کس ملک میں بیٹھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں خلال صرف صاحب سے ذرا ہمیں پوچھنا چاہیے جی جی صرف صاحب دیکھیں گلوکستان اگر پورے گلوکستان میں آپ دیکھیں تو آہ جو سپرس گروپس ہیں ایک تو آہ جس کو پورا پاکستان بیشتگرد کہتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو آہ مذہب کے نام پر جن کا مذہب سے کوئی لینا جنہ نہیں ہے لیکن مذہب کے نام پر وائلنگز کرنا ہے اسے تو سورہ پاکستان بیشتگرد کہتا ہے میں اکر کہتا ہے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا اب جو سپرس تنظیمیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح بیلے ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں ہر بیار مریز وہ لنن میں بیٹھے ہوئے ہیں یو بی اے ہیں وہ بھی یورپ میں ہیں کسی طرح جو بی آرے ہیں بلوش رپوکرکان آرگو اس کو براندے بکی ہیڈ کرتے ہیں وہ تردل لن میں ہیں یورپ میں ہیں کسی طرح جو جاوید مہنگل صاحب ہیں وہ لشکرہ بلوشستان ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی باہر ہیں ملک سے جورپ میں ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جو بی اے لے کی پھر ایک اور تنظیم ہے جو آج کل یہ سوسائیڈل جاب دیکھ رہے ہیں بشیر ویب اس کو ہیڈ کرتا ہے مجید لانگو کے نام پر یہ تنظیم بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بی اے لیس ہے دکٹر لن اگر بلوش کی وہ بھی بلوشستان سے باہر ہیں کچھ اطلاعات رہے ہیں کہ وہ پانستان میں پس لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں ہیں پھر اس طرح ان کی بھی پاکستان میں پریزنٹ کے کوئی ثبوت سامنے نہیں آ رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو ترریسٹ ہیں وہ ان کے لیے جو سیف ہیزن ہے وہ یورت ہے وہ سیف ہیزن ہے ترریسٹ کا ان کے سارے ہیڈ جگہاں ہیں ہمیں فورن آفیس کے لیول پر دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس پیشتگردی کے جنگ میں ہم جہاں پر پیچھے رہ رہے ہیں ہم خاص طرح بلوشستان کی کونٹیکس میں ہم نے اس لڑائی کو سرمچار جن کو یہ بیدشتگرد ہیں یا سپٹکس ہیں ان کی اور فوج کی لڑائی قرار دیتے ہیں یہ بہت سے ریاست یہ ہم پولیٹیشنز میں لڑنا ہے یہ ہمارے جدیشنی میں لڑنا ہے یہ ہماری ایڈیاں میں لڑنا ہے ہمارے انفلیکٹرز میں لڑنا ہے کہ جنگ ہم سب کی ہے ہماری ہماری بیروکریسی نہیں لڑنا ہے لیکن بدکسکتی سے میں سمجھتا ہوں کہ سویل بیروکریسی نے اپنے آپ کو اور ہمارے بلوشستان کے پولیٹیشنز نے اپنے آپ کو اس جنگ سے اتنا ڈکسنس کر لیے کہ جیسے ان کا کوئی اس جنگ سے لینا دینا ہی نہیں اور حالانکہ ہمارے معصوم لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں ہمارے معصوم لوگوں سے ایکسپورشن لیا جاتا ہے ہمارے معصوم لوگوں کو کتنا ہے سفرہ صاحب یہ سٹیکھولڈرز تو بہت سارے اس جنگ میں اسٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اب ظاہر ہے اب یہ سارے ہیڈز اگر یورپ میں موجود ہیں تو ان کو واپس لانا یا ان کو روکنا تو اتنا آسان نہیں ہے جی جی سفرہ صاحب آپ سے پوچھنا اب اسٹریٹیجی پھر ہونی کہ چاہیے اس جنگ کی کس طرح سے اس جنگ کو منطق کی انجام تک پہنچائے جائے جبکہ سارے ہیڈز آ کر یورپ میں چھپے بیٹھے ہیں اگر آپ پہ چھپے بیٹھے ہیں ان کو آپ چھوڑ گئے اگر آپ انٹرنیشنل پیشلز میں ہیں جو انہوں گراؤن پہ ہیں سیکنڈ کیا لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ جو پونگ میں چلیں ایک جو ہے وہ جو کانیٹیک ہے جو کانیٹیک ہے جونہوں اپریٹرز کو ساتھ رکھے ہیں ان کو موقع دیدیں کہ وہ آکے میں چیز ہو جائے ساتھ ساتھ انہوں کے جو کیمپ جو ان کے ہائیڈ آٹھ ہیں تو اس پر ان کو دھونکے مارا جانا کہیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس کیپسٹی ہے ہماری ساتھ کی کیپسٹی ہے میں سمجھ تو ملٹری کی زیادی کو ضرورت نہیں ہے یہ جو ہمارے ساتھ کیپسٹی اتنی نہیں ہے ان کے لیے ہمارے پیراملٹری سورسز ہماری پولیس اگر یہ سارے لوگ یقجا ہو جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پرابلم کہاں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں پرابلم وہاں کے سینرجی نہیں ہے پرابلم وہاں کے جھول مائنسیٹ ہے اگر مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے تو ہم سب اس کو دہشتگردی کہتے ہیں سپرٹس کے نام پر دہشتگردی ہے تو ہم اس کو ناراض بلوچ کہہ دیتے ہیں کبھی کوئی اور نام دے دیتے ہیں اور پھر اتنے دکھ کی بات ہے کہ میں آتھ کل حیرار ہوتا ہوں کہ ہماری پروونچل گورنمنٹ چرک آ رہی ہے کوئٹا کے میم کی اخبارات میں جس دن خبر لگتی ہے ہمارے سپیرتی فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے جوان ہلاک ہو گئے ہلاک تو دہشتگرد ہوتے ہیں اپنے جوان تو شہید ہوتے ہیں ہم گلوریفائے کر کس کو رہے ہیں ہم نے اپنے فورسز کو گلوریفائے کرنا ہے ہم نے دہشتگردوں کو گلوریفائے نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیز سوچنی پڑے گی یہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی رکھ کسی کو سوچنا ہے ہم تو افیرز سے تھوڑا انسنس ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ابھی وقت کی ضرورت ہے پروونشل گورنمنٹ کو لیڈ لینی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے گی اور سپیرتی فورسز جو ہیں وہ کائنیٹک اپروچ کرے گی جو نوم کائنیٹک اپروچ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ میں پروونشل اسمبلی میں اس کی لیڈ لے گی تو صدیق یہ پوائنٹ تو ہائلائٹ کر دیا ہے سرفراز بکٹی صاحب نے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اب حکومتوں کو اون کرنا پڑے گا اس جنگ کو سامنے آ کر میں سرفراز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا سرفراز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ ظاہر ہے یہ صرف اپنے زوربازو پر انہیں لڑنے ہوں گے اتنے بڑے ان کے ظاہرے ریسورسز اور ساری چیزیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے وہ ممالک ہیں جو ان دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سرفرازہ کہ ایک ایسے وقت میں جس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی ہماری پاک فوج جو ہے وہ میدان میں آئی ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے اور اس میں معاشی بحالی کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کی سپسالار اپنے کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں ایک سیلٹیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑے ایکٹیولی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ پاکستان کو معاشی بحالی سے نکالا جائے جب ہماری فوج آتی ہے اور اس چیز میں بھی پاکستان کو اس معاشی بحالی سے نکالنے کے لیے تو ساتھی دہشتگردی کا واقعات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا اس کا بھی کو آپ نیکسز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی بحالی کے پلان کو شروع کرنے کے بعد یہ واقعات بڑھ گئے ہیں ان کو ریسورسز پروائیڈ کیے جا رہے ہیں ان کو وہ ریسورسز ابھی جیسے سے یونیگورسل کرٹھ نہ ہو میں ان واقعات کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پاس تو جتنے واقعات ہوئے جب ہم ہلف آف اپیرز میں تھے تمام کے تمام واقعات کی کڑیاں جو تھی وہ اس وقت کی روہ کے ساتھ ملتی تھی روہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سبلائیز کرنا چاہتا ہے یہ روہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے یہ انٹیلیجنس ڈریون ڈاکسی ہے پاکستان کے یہ پاکستان کو ڈیگ کرنا ہے اب اس کے لئے وہ بلوچستان کو کیوں چنھتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان کے اپنی فرجلیٹیز ہے بلوچستان کے پورس بورڈرز ہے کم آبادی ہے اور انڈیویلپنٹ ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں دہشتگردوں کو اور ان کے لئے دیکھیں ریاست کے جو محافظ ہیں ان کو ایک ایک انچ پرٹیکٹ کرنا ہے اور یہ جو انیشیئیٹیو ہے اٹیک کرنے کا ٹائم کا اور پلیس کا یہ ہمیشہ سے ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے اور ٹیررسٹ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیان ڈریون وار ہے تو اٹوکسی وار ہے اور یہ اس کو روہ جو ہے وہ نہ صرف فن کرتی ہے بلکہ انڈیویلپنٹ گردوں کو ٹرین بھی کرتی ہے اور ان کے لئے ابھی دیکھیں نا براہم بکٹی صاحب کے ہاں جو بچے کی ولادت ہوئی تو وہ ڈلی کے ایک ہسپٹل میں ہوئی اسی طرح ڈاکٹر علیہ نظر پر ذختی ہوئے کہ ان کا علاج انڈیا کے ایک ہسپٹل میں ہوا یہ ساری ان کی کوئی سرکمسٹانشل ایوڈنسز تو ہمارے پاس ہیں سوالٹ ایوڈنسز سیٹ اف پاکستان کے پاس موجود ہیں اور وہ آپ کو یاد ہوگا شرگل شیخ میں جب جلاری صاحب نے ڈوزیر دیا تھا اس کے بعد صرف جنہ صاحب کی گورمنٹ میں ڈوزیر ہوا تو یہ یہ چیزیں اب نہیں نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ریزولز ہے اس پہ بساوقات مجھے کمی نظر آتی ہے ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں ہم اگر کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ لڑائی اتنی مشکل لڑائی نہیں جی صدیق کوئی اور سوال آپ کرنا چاہیں گے میں پھر سوال کروں سرفراس صاحب سے نہیں سرفراس صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور ظاہر ہے سرفراس صاحب وہ شخصیت ہیں جو جب ان کے پاس وزارت بھی نہیں تو بلوچستان کے اندر دہشتگردی کے حوالے سے چیزیں تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا اور اب بھی بلوچستان کی وہ چاند آوازیں جو بلوچستان کی اصل مسائل کو جانتے بھی ہیں جو اس کا سلوشن بتاتے بھی ہیں اور اس کے حل کے لیے اپنے کردار بھی ادا کرتے ہیں تو سرفراس بکٹی صاحب ان میں سے ایک ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کی نشاندے کی اور میرا خیال ہے کہ بلکل سرفراس بکٹی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ سب تک پہننی بھی چاہیے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرفراس بکٹی صاحب کو ساتھ لے کر ان سے بہت سے سوالات کیے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ باتیں بتائی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست تو ظاہر ہے ریاست میں اگر آپ ہماری فوج کی بات کریں وہ تو دہشتگردی کے حوالے سے پریکٹیکل میدان میں اور اپنی جانیں بھی قرمان کر رہے ہیں سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے جو وہ قرمان بھی کر رہے ہیں لیکن باقی جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے جو سویلین ادارے ہیں ہماری جو جوڈیشری ہے جس طرح سے کہا سرفراس بکٹی صاحب نے ان تمام اداروں کو اپنا کردار دار کرنا پڑے گا تب جا کے جو اصل سمر ہے ہمارے ان جوانوں کی شاتوں کا وہ ہمیں مل پائے گا اگر تمام ادارے اپنا کردار دار نہیں کریں گے ہماری جوڈیشری کردار دار نہیں کرے گی دہشتگردوں کو سزائن دینے کے حوالے سے ہمارے پولیٹیشنز ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان اگر یہ سب اپنا کردار دار نہیں کریں گے تو یہ صرف فوئی تو ظاہر ہے دہشتگردوں کو پکڑ کے ان کا خاتمہ کر کے اور اپنی جانے بھی قرمان کر رہے ہیں لیکن اس وقت تک سو فیصد اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک باقی جو سویلین ادارے ہیں اور سیاستدان حکمران یہ سب اپنے کردار دار نہ کریں فوج تو کر رہی ہے اپنا کام وہ تو اپنی جانے بھی قرمان کریں تو باقیوں کو بھی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اپنے کردار دار کرنا چاہیے صحیح تو سفرہ صاحب ظاہر ہے آن گراؤن تو یہ جنگ ہماری فوج اور ہمارے جوان بہتر طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے یہ آواز نہیں اٹھ رہی جو لوگ اس دہشتگردی کے پیچھے ملوث ہیں کہیں کوئی فارن پالیسی میں آپ تھوڑی ویکنس سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور سٹرینٹھین کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ تو پہلے ہم خود کنفیوزن کا شکار ہیں ہم نے اگر یہ دہشتگردی کی جنگ لڑنی ہے تو ہم نے خود پہلے اپنی کنفیوزن دور کرنی ہے جب ہم اپنی کنفیوزن دور کر لیں گے پھر ہم بلکل فارن آفس کا رول ہے اس میں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے سنیٹ آف پاکستان کے تو میں ڈیفرنٹ ملکوں میں جاتا ہوں اور وہاں کے امبیسیز سے ملتا ہوں میں آنس کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کا کیس ہے وہ بڑی مضبوطی سے لڑنا پڑے گا اور پیشنیٹ ہو کے لڑنا پڑے گا اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں یقیناً جیتیں گے ہمارے ہاں کپستی ضرور ہے میں خوفر ہمینی کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو پیشنیٹ ہونا پڑے گا ہم سب کے اندر سینیرجی نظر آنی چاہیے تب جاتے ہم اس جردی کی جنگ کو جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں ابھی آج دیکھیں جوب نے اٹیک ہوا ہے کور کمانڈر بلوچستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں کدھر ہے چیف منسٹر بلوچستان کدھر ہیں باقی منسٹر بلوچستان کے کیوں نہیں جاتے ہیں وہ وہاں پر کیوں وہاں پر سیول فورسز کی جو پیزنٹ ہے وہ نظر نہیں آتی ہے تو یہ سینیرجی جب ہوگی تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ آسانی سے لڑی جائے گی پورا دن منسٹی میڈیا میں کتنی اس کو کوریج ملی ہے اس لڑائی کو تو یہ وہ ہیں کہ جو چیزیں ہیں جو ہر ایک کو اپنے اپنے انگل پر تو سرفرہ صاحب یہ گورنمنٹ جو غیر حاضر ہونا ہے اس کو آپ کیا یہ ان کی انٹینشن نہیں ہے یا ان کی پریارٹی میں شامل نہیں ہے یہ جنگ آپ کیا وہ جواد سمجھتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں ہونسٹی سٹیکنگ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیشن نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ نالائکی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ توجہ کئی اور ہے گورننس کا یہ جو موڈل ہے جو اس وقت بلوچستان میں ایکسٹائز کیے جا رہا ہے یہ ایک سکسسپل موڈل نہیں ہے جو کرپشن ہے وہ عروض پر ہے ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے ایسے میں کس سے یہ سسٹم چلے گا یہ گورننس کا یہ موڈل جو ہے وہ کاؤنٹر انسرجنسی میں پروڈکٹیو ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈکٹیو ہوگا الٹا وہ اس میں ایڈ آن کرے گا اس گورننس موڈل کو ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں کس طریقے سے جو جویلپنٹ کا پیرڈائم ہے اس پیرڈائم کو سکیریٹی پیرڈائم کے پیرل لاسکے ہیں لیکن اگر یہ دونوں چیزیں پیرل نہیں چلیں گی تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں تو سفرازم یہ کرے کہ کون چونکہ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر غائب ہیں وزیر غائب ہیں ہائیسٹ آفیشلز غائب ہیں تو جب ان میں وہ پیشن نہیں ہیں تو کون ان میں پیشن ڈالے گا کون ان میں جذبہ جگائے گا یہ تو میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں کون کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ سفراز بکٹی صاحب صدیق جان محس صاحب موجود تھے گفتگو کر رہے تھے سفراز بکٹی صاحب سوئی میں ہوئے فورسز و دہشتگردوں کے درمیان واقعے کی جس میں بہادری سے لڑتے ہوئے تین جوان شہید ہو گئے آپ دونوں کا بیعت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پھلو اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں خوشیاں واپس لا命 کر لے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا خوشیاں وہاں خوشیاں واپس لا солا کر لے گا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے